شایان ہے ہی بہت بتمیز اس کو تو موقع مل گیا نا سب کے سامنے تماشا لگانے کا یا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تم اتنے بورے شوہر کے ساتھ لائف گزار رہی ہو تو کیا کرتی میں سب کے سامنے یہی ظاہر کرتی رہی کہ بہت خوش ہوں اور تمہیں بھی جب میں کہتی تھی تو تم مجھے یہی کہتی تھی تم مجھے سمجھاتی تھی یا مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارا شوہر اتنا بہی حص ہے تمہارے گھر والے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں کیا کہیں امی اتنے ڈھیٹ ہیں یہ لوگ ان پہ کسی کی بھی بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا خیر چھوڑو تم یہ بتا تم یونیورسٹری کب آ رہی ہو پتہ نہیں شاید میں آؤ ہی نہ فریاب بے اوکوفی باری باتیں مت کرو دیکھو تمہاری لائف ویسے ہی برباد ہو چکی ہے اپنا فیوچر تو برباد مت کرو اسلام علیکم آپی والیکم السلام شایان ہے تمہارے آس پاس نہیں نہیں آپی شایان بھائی تو ابھی آفیس سے آئے ہی نہیں مجھے آشی کا نمبر چاہیے آشی کا نمبر آشی کا نمبر چاہیے مجھے پر آپی میرے پاس نہیں آشی کا نمبر تمہیں سب پتا ہے اور تمہارے پاس سب ہوتا ہے جلدی سے مجھے نمبر دو آپی میں سچ کہہ رہی ہوں مل پاس نہیں ہے آشی کا نمبر آپ کہیں تو میں امی کی قسم خواہ لیتی ہوں اچھا بس ٹھیک ہے زیادہ ڈرامے مت کرو مجھے شایان کے فون سے نمبر نکال کر دو بھائی کے سیل فون سے تو ہر وقت تو اس کے فون پر گیمز کھیلتی رہتی ہو ایک نمبر نوٹ نہیں کر سکتی تو سن رہی یونا میں کیا کہہ رہی ہوں جی سن رہی ہوں تو بس ٹھیک ہے جلد سے جلد مجھے نمبر نکال کر دو اس کا اچھا شایان میں باہر کیوں جا رہے ہوں میرے سامنے بات کر لوں آشی کا فون ہے نا ہاں اسی کو آل ہے تو پھر تو دوست ہے وہ تمہاری میرے سامنے بات کرنے سے چچاتے کیوں میری مرضی تمہیں کیا اس سے دل میں چور ہے نا تمہاری ہاں ہے تم سے شادی کر رہی کون سے سکون ملا مجھے شاید کہیں اور سکون ملجا مجھے تم تم دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو ہاں میں دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں لگتا دماغ خراب ہو گیا تمہارا جو دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو تم کیوں صرف حسیب بھائی دوسری شادی کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا حسیب بھائی سے خود کو کمپیر مت کرو شایان انہیں ایک بانج بیوی ملی گا مجھے ایک بدزبان بیوی ملی گا جس کا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا ہاکتے لگا کر دکھاؤ تو مجھے مو دور دوں گی تمہارا بریہ میرے سامنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا چلاؤں گی میں کچھ کر سکتے ہو تم تیرے صبر کے امتحان مات لو سمجھے تو صبر ابھی بھائی سے کہہ کر تمہیں آفیس سے نکلوا دیا تو سڑک پہ آ جاؤ گے شایان کیوں ساری دنیا کیا تمہارے بھائی کے آفیس میں کام کر رہی ہیں میں کہیں اور کام نہیں کر سکتا بالکل نہیں کر سکتے اتنا سا زہن ہے تمہارا تم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں تم سے نہ کوئی بات کرنا ہی فصول ہے ابھی تو صرف مجھے شک ہے جس دن مجھے پتہ لگا کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے وہ دن تمہارے لئے بہت برا ہوگا شایان شایان بھائی بولو وہ آج مائدہ آپ پی کا فون آیا تھا تو نہیں تو کچھ نہیں کچھ کہنے آئی تھی تھی وہ میں یہ کہہ رہی تھی امی نے آپ کو کھانے پر گلایا بھوک نہیں ہے مجھے بھوک کیوں نہیں ہے دل نہیں چاہرہا میرا آپ کا فریہ بھابی سے جھگڑا ہوئے اس سے تو روز ہی ہوتا ہے یہ کون سے نہیں بات ہے تو پھر آشی بھابی سے جھگڑا ہوئے وہ تو جھگڑت ہی نہیں ہے مجھ سے اس سے مجھ سے اتنی محبت ہے کہ مجھ سے ناراضی نہیں ہوتی بھائی آپ کی زندگی میں اتنی محبت کرنے والا شخص ہے اور آپ پھر بھی اداس ہیں اس کی یہ محبت ہی تو مجھے اتنا اداس کر دیتی ہے تو آپ آشی بھابی کو سب بتا کیوں نہیں دیتے نہیں بتا سکتا اور بھائی میں نے کوشش کیا کہ آشی کو سچ بتا دوں کہ میری دوسری شادی ہوئی بھی لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی اور اب تو فریال میڈم کو بھی پتا چل چکے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ انہوں نے آشی بھابی کو کیوں نہیں بتایا اس سے میں نے وعدہ لیا کہ وہ آشی کو نہیں بتائے گی اور وہ شاید خود بھی آشی کو نہیں بتانا چاہتی وہ کیوں؟ وہ ڈرتی ہے کہ کہیں بات جان کر آشی اپنے ساتھ کچھ کرنا رہے اور آپ بھی اس بات سے خوف زد ہیں بہت اس کی محبت مجھے خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں لیکن بھائی ایسا کب تک چلے گا؟ جب تک میں وقت کو ٹالتا رہا ہوں لیکن یہ تو آشی کی محبت کے ساتھ نائنسافی ہے میں جانتا ہوں جانتا ہوں کہ اس کی سزا مجھے بہت بڑی میری ہے یا اس کیمچsama یا اس کی محبت یا اس کی مغزت اور آپ کو ٹالتا رہے ہیں یا اس کی موجود تمامη databases کیا ہوا ہے نہیں کچھ نہیں کوئی مسئلہ ہے ایسی کیوں آ رہی ہے ہم تو اپنی باتوں پہس رہے دیں مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے پانچ لگ ہاں پانچ لگ جنہی اتنی بڑی رکا میں دو میں کس لے دوں ٹھیک ہے پر میں آشی کو تمہاری اور تمہارے بی بی کی تسویریں بھیج دیتے ہیں پر بدا نہیں کیا کرے گی وہ بچارے ہم ہم ایسی نہ کرنا پلیس ایسے نہ کرنا میں نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹیئر میں نہیں کرنا چاہتا ہوں تم مجھے مجبور کر رہے ہیں وہ بھی صرف پانچ لاکھ روپے کی یار یہ بہت بڑی رقم میرا یقین کرو ارے کہاں تمہارے لیے بڑی معمولی رقم ہے اور شاہ تک میں جانتا ہوں تمہاری دونوں بیوی ہم بہت اچھے خاندھان سے تعلق رکھتی ہیں لیکن بس دو دن کا وقت ہے تمہارے پاس ہلو ہلو ہاں بس یار کیا بتاؤ ایک منٹ ایک میں مجھے بات رکھو ہائے کیا ہوا آج ہائے کہنا بھول گئی تمہیں روز ہائے کہنا مجھ پہ فرض تو نہیں کیا ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہو دیکھ رہا تھا کہ تم آج یونیورسٹی کیسے آگئی ویسے ہمیشہ کی طرح تم نے مجھے آج بھی حیران کر دیا میں کیوں نہ آتی یونیورسٹی وہ کل جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ایمین توڑی شرمندگی ہوتی ہے نا انسان بجھے کیوں کی شرمندگی شرمندہ تو شایان کو ہونا چاہیے نا اور وہ بھی کل سے مجھ سے مافیاں مانگ رہا ہے تو تم نے جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا مجھے تم سے بات کرنے کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کیونکہ بات آج تمہارے مطلب کی نہیں ہو رہی نا اس لئے کیا کہنا ہے تمہیں کہو میں تمہارے سامنے کڑھی سن رہی اور یہاں تم کبھی کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے کسی کے ساتھ نہیں کیونکہ تم انسیکیور ہو اور دوسرے کو بھی کر دیتی ہے میں ایسی ہوں سلمان پھر پھر یہ کہ کسی ایک انسان کو تو خوش رکھنا سیکھ لو پھر شاید تمہاری بیچے ان روک کو سپون دے موسیقی